السلام علیکم الیکٹرو فریسز میں ٹائپ جو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھا سوڈیم ڈوڈیسائل سلفیٹ پولیکرائیلمیٹ جل الیکٹرو فریسز تو لاسٹ ویم کچھ لیکچر ہم ڈسکس کر چکے ہیں مطلب ہمارے پاس سیمپل سویشن کیس طرح پریپیر کرتے ہیں جل کیس طرح پریپیر کرتے ہیں آج جو چیز میں نے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کا پروسیجر کس طرح ہوگا آپ نے ایس ڈی ایس پیج الیکٹرو فریسز کو کرنا کیس طرح ہے ضرگور کرتے جائے گا پہلے ساتھ اس کو سمجھتے جائیے گا ساتھ ساتھ تھوڑ تھوڑا لکھتے جائیں گے یعنی ہم نے ایک اگزیمینئیشن پوائنٹ اوف یو سے دیکھیں گے کہ کتنا ہم اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اس کے پروسیجر کے بارے میں جل ہی آج بات ہم کریں گے صرف اور صرف پروسیجر کے بارے میں کہ آپ نے ایس ڈی ایس پیج کرومیٹو گرافی کا پروسیجر کرنا کے سرے سب سے پہلی بات یاد رکھنے جو ہم نے لازٹ ٹائم ایک جیل پریپیئر کی تھی اصل میں دو حصوں پر مشتمل تھی اس طرح ہمارے پاس جیل ہے یہ دو حصوں پر مشتمل تھی اس میں یہاں پر پومب لگا کے ہم نے ویل پیدا کیا تھا جہاں پر ہم نے سیمپل کو پلیس کرنا ہوتا ہے بس یہ بات آپ نے اچھی طریقہ سے یاد رکھنی ہے باقی ہمارے پاس اس چیز کو یہ جو تھوڑی تھوڑی سائٹے اندر دھنسی ہوئی ہے اندر کی طرف ہے اس کو ویل کہتے ہیں اس کو ہم نام دے دیتے ہیں یہ جل ہمارے پاس کچھ اس طرح کی آتی ہے اس طرح ہے اس کے دو پارٹ ہیں ہمارے پاس ایک سپریٹنگ جل ہوتا ہے ایک سٹیکنگ جل ہوتا ہے سپوش گئے میں یہاں تاک ہمارے پاس سٹیکنگ جل ہے یہ باری ہمارے پاس کیا ہے یہ جو گرینز میں شیئر کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس سٹیکنگ سٹیکنگ جل کا کچھ اور فنکشن نہیں ہوتا یہ صرف اور صرف جو آپ کمپننٹس آف مکچر اپلائے کرو گے ان کو سپریٹنگ جل تک صرف ایک ہی وقت میں لے گئے گی اس کی پی ایٹھ ہم نے کہتا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹیکنگ جل اس کے بعد نیچے پالے ہمارے پاس یہ جو وائٹ والی ہے یہ سپریٹنگ جل ہے یہ کہا ہے سپریٹنگ جل یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے اب ہوتا ہے کہ آپ نے اصل میں جو اسٹیس پیج الیکٹرو فریسز یہ اس طرح ہوریزنٹلی نہیں کرتے اس کو آپ نے اس طرح وائٹیکل ہی رکھنا ہوتا ہے کیسے رکھنا ہوتا ہے اس طرح وائٹیکل ہی رکھنا ہے اس طرح پلیٹرز کو اس طرح ہمارے پاس ایک گلاس کی دو پلیٹے ہوتی ہیں اس کے اندر آپ نے جل کو رکھنا ہے جل کو رکھنے کے بعد سب سے پہلی بات سب سے امپورٹنٹ بات ہے جل اس پلیسٹ وائٹیکلی یہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے جل اس پلیسٹ جل کو آپ نے رکھنا ہے وائٹیکلی وائٹیکلی یعنی اس طرح اس طرح نہیں یہ چیز ہوتی ہی اس طرح آپ نے جل کو پلیس کرنا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا جو ud پوزیٹیو الیکٹورڈ ہوگا یہ ہمیشہ بوٹم پہ ہوگا یعنی آپ نے پوزیٹیو الیکٹورڈ بیٹری کا یہاں پہ لگانا ہے چلو جی یہ میں نے بیٹری کا پوزیٹیو الیکٹورڈ یعنی ایک میٹل کی پتل رکھ کے اس کو میں نے بیٹری کے پوزیٹیو ترمینال سے جوڑ دیا اور آپ نے بیٹری کا نیگیٹیو الیکٹورڈ ہمیشہ ٹوپ پہ لگانا ہوتا ہے میشہ توپ پہ لگانا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نیگریٹیو لیکٹورڈ آگیا ہے اور اس سارے کو ہم نے بند کیا ہوتا ہے ایک شیشے کی گلاس کی بنیوئی دو پلیٹس ہوتی ہیں جس کے اندر ہم نے یہ پورا پروسیجر کر رہے ہوتے ہیں ہم نے یہی باتیں پہلے لوگ کہ جو نیگریٹیو لیکٹورڈ ہوگا وہ ہمارے پاس ٹوپ پہ ہوگا اور پوزیو لیکٹورڈ کو ہم انوڈ بھی کہتے ہیں پوزیو لیکٹورڈ پوزیو لیکٹورڈ پوزیو لیکٹورڈ کو یاد رکھے کہ انوڈ بھی کہتے ہیں انوڈ انوڈ میں اس لے لوڈ لکٹورڈ اور انوڈ وہ ہٹ سال غشہ کان possibly ہے جو نیگریٹیو لیکٹورڈ ہوتا ہے وہ طوفو پہ ہوتا ہے دا نیگٹیو الیکٹروڈ نیگٹیو الیکٹروڈ نیگٹیو الیکٹروڈ کو ہم کہتے ہیں کیتھوڈ کیتھوڈ ہوتا ہے کہ یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے اس پریزنٹ ایڈ تا اپر سائیڈ اپر والی سائیڈ پہ اپر سائیڈ آف جیل کے اپر سائیڈ کی طرف موجود ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس اس چیزو کہتے ہیں اندر تھوڑ تھوڑ چیزو دھنسی ہوتی ہے اس کو ویل کا نام دیتے ہیں یاد رکھئے گا یہ بھی ایک دو تین چار پانچ پانچ ویل نہیں آتا ہے یہاں پہ کتنی ویل ہیں پانچ ویل ہیں یہ بات آپ نے اپنے چیز رکھا دیکھیں اپر سائیڈ آف دا جیل اینڈ ایڈ دا ویل سائیڈ ویل آف دا جیل یہاں پہ جہاں پہ آپ کی ویل بنی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ آپ نے نیگیٹیو ریکٹور رکھنا ہے یہ باتیں ہوگی اب اس کے بعد آپ نے بفر سلیشن کون سا استعمال کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جو بفر سلیشن ہوتا ہے وہ ٹرائی گلائسین کلورائیڈ کا بفر سلیشن استعمال کرنا ہے جس کی پی ایچ پوائنٹ تھری ہونی چاہیے یہ دا بفر سلیشن آف دا بفر سلیشن آف ٹرس گلائسین ٹرس گلائسین کلورائیڈ کلورائیڈ جس کی پی ایچ ہونی چاہیے ہمارے پاس ایٹ پوائنٹ تھری ایٹ پوائنٹ تھری ایس یوز یہ باری چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں یعنی کہ آپ نے یہاں پہ بفر استعمال کرنا ہے جس کی پی ایچ ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے ایٹ پوائنٹ یہاں پہ ایرد کیلس کے بلکو بفر جل کے موجود ہوگا بفر کا سلیشن صرف اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پی ایچ کو مینٹین رکھتا ہے پورے پروسیجر میں پی ایچ کو چینج نہیں ہونے دیتا ہے یہ ہمارے پاس پروسیلیشن کیونکہ ہمارے پاس سلیشن ہوتی ہے میکسیم ٹائم بیسیز پی ایچ جب آپ پی ایچ ایک مینٹین رکھتے ہیں تو آپ کسی بھی مولیکل کو پر آپ نے ایک پڑا ہوئی آئیسو الیکٹرک پوائنٹ ہر ایک مولیکل کے ایک خاص آئیسو الیکٹرک پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ چیز جاتا پوزٹیو ہوگی یہ ہمارے پاس آگا جی بفر سلیشن ہوتی ہے ہمارے پاس بفر سلیشن ہوتی ہے یہ ہمارے پاس انہوڈ ہے یہ ہمارے پاس کیتھوڈ ہے اور یہ درمیان ہم نے جل رکھی ہوئی ہے اب آپ نے کہا کہنا جی مائکرو پپٹ لینی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے سیپرٹ کرنا ہے سیمپل کو میں کہتا ہے یہ سپوڈ کی یہ ہمارے پاس سیمپل پڑا ہوئا ہے اس کے اندر دو یا تین پروٹینز ہیں سپوڈ کر لیتے ہیں اے بی سی یہ ہمارے پاس اس کے اندر تین پروٹینز ہیں اے بی سی میں سپوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ اسی ایس پہ یاد رکھے گا پڑھرو موسیقی سپوڈ کر رہا ہوتا ہے چھوٹی سائز کیی ہے B موسیقی موسیقی سائز پڑھ میں کوفیاں کیونکہ یہاں سے مائکروپپٹ چھوٹے سی ہوتی ہے ہمارے پاس اس مائکروپپٹ کا استعمال کرنا ہے یہاں سے مائکروپپٹ کو بھرنا ہے بفر سولیشن کے اندر اس کو بھر کے یہاں پہ آپ نے اس ویل کے اندر ڈالنا ہوتا ہے اس بفر سولیشن کو یہاں پہ یہاں پہ آپ نے مائکروپٹ